السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نسلی علی رسولہ کریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ فرکلام المجید والفرقان و حمید علی اولیاء اللہ لا حکم علیہم ولاہم یزنون صدق اللہ مولانا لعظیم مبلغنا رسولہن نبی کریم ونہم ولا ذالکہ لمن الشاکرین ومن الشاکرین بسید کے وقت اسلیم آئیے بارگاہی رسالت میں آپ نے درود پاک کا نظرانہ پیش کرے اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبالی صلی اللہ وسلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ برادرانہ ملت اسلامیان ہم اور آپ کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کے درود کا محتاج نہیں ہے اس لیے کہ ستر ہزار فرشتے روزانہ روزے رسول کے پاس آ کر صبح سے لے کر شام تک سلات و سلام کی ڈالی لچھاور کرتے ہیں جب ان فرشتوں کی ٹولی چلی جاتی ہے تو پھر شام سے لے کر اور سبح ساتھی تک ستر ہزار فرشتوں کی ٹولی بارگاہ رسالت میں درود پاک کی ڈالی لچھاور کرنے کے لیے حاضر آتے ہیں تو ہم اور آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ہیں تو یہ ہمارا فخر ہونا چاہیے کہ ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ہیں تو درود پاک پڑھو ایک بار اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک صلی اللہ وسلم و سلام علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ اپنی سابقہ روایہ کے مطابق اس سال بھی خانقائے حفیظیہ کے اس گراؤنڈ میں عرص حفیظی کا سالانہ پورگرام مناقب کیا گیا جس میں ہندوستان کے مائناز علماء خطبہ نقبہ کی شرکت میں بالخصوص میرادرِ گرامی آلی ورقا صوفی باسفا پیرِ طریقہ حضرتِ اللہ مولانا ساقف القادری مدد جنلہ علی کی آمد ہوئی اور غازیِ ملت غلام رسول بنیابی صاحب اور سائرِ اہلِ سنت سائرِ ہندوستان یہ براہی حسنِ اتفاق ہے کہ اس شائر میں سیدھے مدینہ شریف کی سرزمین سے چل کر نیورا شریف کی سرزمین پہ حاجی دیا وہ شائر ہے جو پوری ہندوستان میں دھوک مچا رکھا ہے جس کا نام دلور شاہی ہے جس کو آپ نے سمان فرمایا اور اُبھرتا ہوا شائر شائرِ اسلام ندیب رضا فیضی کو بھی آپ نے سنا اور دگر خوتبا و شورا سارے لوگوں نے سرکارِ عبدالحفیظ علیہ رحمت و رحمان کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش گیا اور ملک کے اور بیرونے ملک سے سرکارِ نیورا کی بارگاہ میں جتنے بھی زائرین حاضری کا شرف حاصل کیے ہیں میری انتجا ہے سرکار کی بارگاہ میں کہ یا سرکارِ نیورا آپ کی بارگاہ میں جتنے حاضرین آئے ہیں اور ان کے دامن کو آپ مرادوں سے بھر دیجئے آپ کا فیضان جانی ہے اس لیے کہ آپ کو سرکارِ سرکاہی نے نوازا ہے سرکارِ سرکاہی کے طریعہ سے دے کر اپنے غلاموں کو تقسیم کر دیجئے جو آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا ہے یہ تو فیضان سرکارِ سرکاہی اور سرکار نیورا ہے جو آج ہم اور آپ لے رہے ہیں لیکن لینے کے لیے ویسا کاشا چاہیے ویسا جتنا دامن بزرگوں کی بارگاہ میں پھولاؤگے اتنا ہی تم کو ملے گا عشق اور محبت کے ساتھ بزرگوں کی بارگاہ میں دامن کو خیل آوگے اور بزرگوں کے بارگاہ سے لینے کے لیے جو بزرگوں کا بارگاہ میں خراز افیدت پیش کرنا چاہتے ہو تو سب سے بری خراز افیدت یہی ہو سکتی ہے کہ بزرگوں کے بتائے جس وقت نہ راستے کی سہولت تھی نہ سواری کی سہولت تھی سرکار سرکار علیہ رحمت و عدوان نے بیدر چل کر بیل گاری پر چل کر پورے مزف پور کہ گاؤں اور دیہات وں لیکن ہم اور آج سرکار 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 علیہ رحمت و عدوان کے بتائے راستے کو چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو پھر ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور ہمارا آخرت بھی کامیاب ہو تو بزرگوں کے گرس میں آنے کا بزرگوں کی بارگاہ میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگوں کے بتائے راستے کو اختیار کرو تو پھر یہ دنیا بھی تمہاری کامیاب ہوگی اور تمہارا آخرت بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا درود بار پر اللہ صلی اللہ سیدنا و شفیدنا و حبیبنا مولانا محمد کہ اُٹھ جائے جو ہم پہ چشم کرم اُٹھ جائے جو ہم پہ چشم کرم اُٹھ جائے جو ہم پہ چشم کرم یا شاہ محمد عبد حفیظ اُٹھ جائے جو ہم پہ چشم کرم جتنے بھی جائری بارگاہ میں حاضر آئے ہیں سب وں کے جانب سے یہ اُٹھ جائے جو ہم پہ چشم کرم اُٹھ جائے جو ہم پہ چشم کرم یا شاہ محمد عبد حفیظ یا شاہ محمد عبد حفیظ یا شاہ محمد عبد حفیظ آئے ہیں تمہاری چو کھٹ پر کچھ درد لیے کچھ چھوٹ لیے کہ آئے ہیں تمہاری چو کھٹ پر کچھ درد لیے کچھ چھوٹ لیے زخموں پہ جارا رکھ دو مر ہم زخموں پہ جارا رکھ دو مر ہم یا شاہ محمد عبد حفیظ جب مو پہ زہ رکھ دو مر ہم اور کہ جب تم نا کرم فرم آؤ گے جب تم نا کرم فرم آؤ گے جب تم نا کرم فرم آؤ گے جب تم بھی ہاں میں ٹھک رہو گے بت لاؤ کہاں پھر جائیں ہم بت لاؤ کہاں پھر جائیں ہم یا شاہ محمد عبد حفظ بت لاؤ لاؤ کہاں پھر جائیں ہم اور روزے پہ جو تیرے آئے ہیں با دیدہ تر پا قلب حضی مٹ جاتے ہیں اس کے سارے غم یا شاہ محمد عبد حفظ یا شاہ محمد عبد حفظ تم جود ساخا کے خونگر ہو تم جود ساخا کے خونگر ہو تم حسن عمل کے پہ کر ہو ہر کام تمہارا مستح کم ہر کام تمہارا مستح کم یا شاہ محمد عبد حفظ یا شاہ محمد عبد حفظ اور روزے پہ جو تیرے آئے ہیں سب ارض تمن نال آئے ہیں روزے پہ جو تیرے آئے ہیں کہ روزے پہ جو تیرے آئے ہیں سب ارض تمن نال آئے ہیں دا من کو بھریں سب پہ ہم دا دا من کو بھریں سب پہ ہم یا شاہ محمد عبد حفظ یا شاہ محمد عبد حفظ عبد میں خانا حفظی سب پ کر میں خانا حفظی سب جو پہ کہ شاہ نال حفظی سب نال اس سال بھی حاضر ہے ہم سب یا شاہ محمد عبد حافظ کہ میں خانہ حافظی سے پینے اور تاشانہ رحمت سے لے لے اس سال بھی حاضر ہے ہم سب یا شاہ محمد عبد حافظ اٹھ جائے جو ہم پہ چشم کرم یا شاہ محمد عبد حافظ یا شاہ محمد عبد حافظ برادران ملت اسلام یا تمام حاضرین زائرین کا خان کا ہے حافظیہ آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک بات پیش کر رہا ہے اور انشاء اللہ تبارتالہ آئندہ 35 ماہ عرص حافظی سولہ جنوری دوہجار بیس کو خان کا ہے حافظیہ کے اس وسیل گراؤن میں انہیں پار پذیر ہوگا ہندوستان کے مائناز قطبہ شورہ ہوں گے ملک کے تمام زائرین حضرات ہوں گے ہم ہوں گے اور آپ ہوں گے اسی حفیل کے ساتھ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک اور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لئے ہرے ہو جائے یا صاحب الجمال یا سید الوشر من ورشکل منیر لپد دوگر القمر لا یک رسطنا کما کانا حق کہو بادز خدا بزرگ